نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ایمان شن نارنگ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرنال میں ایک اور کرونا کا پوزیٹیو کیس سامنے آیا ہے ایک اور کرونا کا پوزیٹیو کیس سامنے آیا ہے اور اسی کے ساتھ کرنال میں ایکٹیو کیس کی سنکھیا ہو جاتی ہے آٹھ آٹھ ایکٹیو کیس ہو گئے ہیں کرنال کے اندر وہیں کل کیس کی سنکھیا کی بات کی جائے تو کل کیس ہو گئے ہیں انیس انیس ٹوٹل کیس ہو گئے ہیں ایکٹیو کیس آٹھ ہو گئے ہیں یہ جو آج کرونا کا پوزیٹیو کیس آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کل ایک کیس سامنے آیا تھا جو اندری کے چوگاما گاؤں کا چالیس سال کا بیقتی تھا جن کی ٹریول ہسٹری گھڑ گاؤں کی بتائی جا رہی تھی گرو گرام کی بتائی جا رہی تھی انہیں کرونا پوزیٹیو ہوا تھا اور اس کے بعد اس علاقے کو چوگاما گاؤں کے اس علاقے کو کنٹینمنٹ جون گھوشت کر دیا تھا اور آس پاس کے لوگوں کو جو ہے ان کی سکریننگ کی جا رہی تھی آس پاس کے علاقے کو بفر جون گھوشت کر دیا تھا ان کے پریوار والوں کے بھی احتیاط کے مدے نظر سیمپل لیے گئے تھے اور آج ان کی بیٹی کو کرونا پوزیٹیو ہوا ہے یعنی کہ جو ان کے پریوار کے سدستےوں کے جو سیمپل لیے گئے تھے ان میں سے ان کی بیٹی کو کرونا پوزیٹیو کی ریپورٹ آئی ہے یعنی کہ وہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریوار کے سدستے کو بھی کرونا پوزیٹیو ہوا ہے ان کی ٹیولیسٹری گروگرام کی بتائی جا رہی ہے اور فیلحال اسی کے ساتھ ان کے جو علاج ہے پریوار کے باقی سدسیوں کا وہ بھی چل رہا ہے یعنی کہ وہ آئیسولیٹ کیے ہوئے ہیں حالانکہ ابھی ان کی جو ریپورٹ ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ان کی جو بیٹی ہے جن کی ریپورٹ کل آئی ہے رات کو اور آج صبح جو کنفرم ہوئی ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے یعنی کہ چالیس سال کے ویقتی جو اندری کے چوگاما گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی ان کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ گھڑگاؤں کی تھی اور ان کے پریوار کے سدسیوں کے بھی سیمپل لیے گئے تھے اور ان کی بیٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی کرونا پوزیٹیو آئی ہے یعنی کہ اسی کے ساتھ جو کرونا پوزیٹیو کیس کی سنکھیا کرنال میں آٹھ ہو جاتی ہے اور کل کیس کی سنکھیا انیس ہو جاتی ہے انیس کا ہم آپ کو ایک بار پورا بیورا دے دیتے ہیں کہ کس طریقے سے انیس کیس کی سنکھیا میں کون کون ٹھیک ہو کر گھر جا چکا ہے اور کون کون فیلحال کس کا علاج چل رہا ہے کل انیس کیس ہیں ان میں سے آٹھ ایکٹیو کیس ہیں دس ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں یعنی کہ آٹھ اور دس ہو جاتے ہیں اٹھارہ اور ایک بیقتی کی علاج کے دوران موت ہو گئی تھی تو ہو جاتے ہیں کل انیس لگاتار کیس کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے پورے بھارت کے اندر لیکن پرشاشن اور سرکار کو یہ بھی سمجھنا تھا کہ کس طریقے سے ارتھ ویوستہ کو پٹری پر لے کر آیا جائے اس کے بعد گرم انترالیا کے آدیش کے بعد بازار کھول دیے گئے ہیں لوگ ڈاؤن چار آج سے شروع ہو گیا ہے یعنی کہ جو دکانداروں کو تھوڑی سی راحت ملی ہے وہ یہ ہے کہ صوبے نو بجے سے شام پانچ بجے تک دکانیں کھلیں گی لیکن آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ باہر زیادہ نہیں نکلنا ہے اگر آپ بے وجہ بے مطلب کے گھر سے باہر نکلیں گے تو اس کا خامیازہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ لگاتار کرونا پوزیٹیو کے کیس سامنے آ رہے ہیں اور آپس میں سمپرک ہونے سے بھی یہ کیس زیادہ بڑھتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اندری کے جس ویقتی کو کرونا پوزیٹیو ہوا تھا جس کی عمر 40 سال ہے جن کی ٹریول ہسٹری گرو گرام کی ہے ان کی بیٹی کو بھی کرونا پوزیٹیو ہوا ہے ان کی عمر تقریباً 22 سال ہے اور فیلحال ان کا علاج چل رہا ہے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل اسپتال میں اور اس علاقے کو چوگاما گاؤں کے اس علاقے کو کنٹینمنٹ جون گھوشت کر دیا گیا ہے اور کنٹینمنٹ جون میں یہ ستیتی رہتی ہے کہ آپ کو چودہ دنوں تک گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اور تقریباً 28 دن تک وہ علاقہ کنٹینمنٹ جون رہتا ہے اگر وہاں پر کھانے پینے کی ویوستہ کی جرورت پڑتی ہے یعنی لوگوں کو کھانے پینے کی وستو چاہیے یا راشن کا سامان چاہیے یا دودھ چاہیے یا کوئی بھی جروری سامان چاہیے تو وہ پرشاشن اور پولس کے جو کرمچاری ہیں وہاں تک وہ پہنچانے کا پریاز کرتے ہیں تاکہ لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں اور جو ایک سیف کنڈیشن ہے وہ وہاں پر بنی رہے اس وقت ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں جو درشک ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لئے بتا دیں کہ کرنال میں ایک اور کرونا کا پوزیٹیو کیس آیا ہے جس کے ساتھ کرنال میں ایکٹیو کیس کی سنکھیا آٹھ ہو جاتی ہے یہ وہ کیس ہے جو کل کرونا کا پوزیٹیو کیس آیا تھا اندری کے چوگاما گاؤں کا ان کی بیٹی کو کرونا پوزیٹیو ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال کے کلبنا چالا میڈیکل اسپتال کے باہر ہم کھڑے ہیں اور بلحال جو اسپتال کی تمام اوپیڈی ہے یا ہسپیٹر بلوک ہے یا جو وہ گیٹ ہے یا جہاں پر سرکشہ کیلئے گارڈ کھڑے رہتے ہیں اس علاقے کو سینٹائز کیا جا رہا ہے سینٹائز کر کے پوری ویوستہ بنائی جا رہی ہے تاکہ پورے علاقے کو سرکشت کیا جا سکے کیونکہ لگاتار کرونا سے سنکرمت لوگ کرنال کے کلبنا چالا میڈیکل اسپتال میں آتے ہیں ساتھی ساتھ کچھ لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے کرنال کے کلبنا چالا میڈیکل اسپتال میں آتے ہیں تو ایسے میں سرکشہ بنی رہا ہے اسی کے مددے نظر یہاں پر روز سینٹائز کے جریے سینٹائز کیا جاتا ہے لیکن فلحال ہم آپ کو بتا دیں کہ کرنال میں ایک اور پوزیٹیو کیس آیا یعنی کہ ایکٹیو کیس کی سنکھیا آٹھ ہو گئی ہے جس میں سے کچھ ابھی پکھانا گاؤں کے بھی ہیں اور کچھ باقی الگ لگ جگہوں کے ہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے کرونا کو سنکرمند ہونے سے بچایا جا سکتا ہے فیلنے سے بچایا جا سکتا ہے وہ کنڈیشن یہ رہے گی کہ آپ لوگ بازار میں بھلے ہی صوبے سے نو بجے سے شام پانچ بے تک کہ آپ کو چھوٹ مل گئی ہو لیکن بھیڑ بار والے علاقوں پر آپ کو نہیں جانا ہے شوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھنا ہے اور جتنا کم ہو سکے بازار میں آپ کو خریدداری کے لیے نکلنا ہے کیونکہ سنکرمند تب ہی فیلتا ہے جب آپ بھیڑ بار والے علاقے میں جاتے ہیں تو کم سے کم گھر سے باہر نکلیے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اپنے فون کے پلے سٹور میں جا سکتے ہیں وہاں پر کرنال بریکنگ نیوز آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اور پھر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو کرنال بریکنگ نیوز پر لوگ داؤن سے جڑی ہوئی کرونا وائرس سے جڑی ہوئی اور تمام کرنال کی خبریں کی جو اپ ڈیٹ ہیں وہ لگاتار ہم آپ کو دیتے رہیں گے دھنے بات